اگر میرا خیال ہے کہ کچھ حرصے کے لیے تم کسی فارن ٹور پرچنی جاؤ اے بہتر ہے تمہارے لیے میں ڈر کے کہیں نہیں بھاگی میں یہی رہے گی اور اپنے گھر میں رہے گی بتا دے آفت آپ کو اگر حمد ہے تو مار دیں چاہے پیچ بازار میں یا اکیلے میں یہ ہے ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے بلکل تمہاری گھر کیا کہا آہ سوری غلط ہی ہوگی تم سے رہا خوبصورت چیز کو کوئی ہوئی نہیں سکتی میں کوئی چیز نہیں ہوں سمجھے تو بلکل باس جو آپ کہیں نہیں وہی سمجھوں آپ میں ایسا کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے آہ گھر دیکھ لے پاگل ہو گئے ہو میں کپلوں میں چل چل کر تمہارے ساتھ گھر دیکھوں گے ہو تو برے کام کرے ہو تم چینج کپل ہو بلکل پاگل ہو گئے ہو کیوں میں اتنی محنت سے تمہارے لیے تیار ہوئی اور تمہیں مجھ سے زیادہ ہے گھر دیکھنے میں انٹریسٹ ہے کیسی باتیں دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو تمہیں غور سے دیکھ رہا تم بلکل کسی روبوٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہو تم سے شادی کرنے کی خوشی میں پاگل ہو گا شاید نہیں یقیناً پاگل ہو گیا تھا میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں نانو کسی چیز کی ضرورت ہے ساری ضرورت ہے میری تو اپنے ساتھ لے گئی ہو خود کو سنبھالیے نانو وہ ماشاءاللہ بہت خوش لگ رہی تھی وہ خوش تھی وہ جس کے ساتھ خوش تھی اس کے چہرے پر دھومنے سے بھی مجھے کئی سچائی کی جھلک نظر نہیں آئی وہ اس لیے نانو کہ آپ نے اس کے ماضی کے حوالے سے جو باتیں ذہن میں بٹھا رکھی تھی انہی کی بنیاد پر اس کا چہرہ کھوج رہی تھی تمہیں ایسا کچھ نہیں لگا؟ مجھے وہ بھی خوش لگا مگر اس کے چہرے پر انیوشی کو نہیں کچھ اور پا لینے کی چمک دی میری علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ نانو وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ انوشی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور جو زیادہ محبت کرتے ہیں وہی وہم زیادہ کرتے ہیں آپ وہم نہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ کرے یہ میرا وہمی ہو موسیقی 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 کیساری میٹنگ بینے کینسل گئے آپ آفیس ماتا ہیے گا کیا؟ میں آفیس کے باہر پریس اور میڈیا کا بہت راشہ ہے کیونکہ اس پی عبیبولا نے بیان دے دیا ہے کہ وہ تمام ریپورٹس جو آپ کے انڈاور کیتی وہ سب فیک ہے اپوزیشن کے لوگوں کا دباؤ ہے اس لیے اس لیے اسی سا کرنا پڑا آپ کے بھائی سے جو قتل ہوئے اس کے الزام گاڑنے لے ہاو کود عبیبولا دو دس مہم وہ بہت مجبور تھا میں نے اپنے سورسے سے معلومات کیا اسے مجبور کیا گیا کتنے پیسے دے کے مجبور کیا ہے اسے میں ابھی فون کر کے پوچھتے ہیں نو مہم آپ اسے فون مت کریں وہ رسید نہیں کرے گا کیونکہ اس کے 18 سال کی بیٹی آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے آدمیوں کے قفزے میں مہم انہوں نے یہ دھنکی دیا ہے اگر یہ بیان نہ دیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے موسیقی موسیقی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک اختیار صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں آپ کے لئے میسیج دیا ہے اببہ نے کہ آپ نہ ایڈریس میرے نمبر پر سینٹ کر دیں خیریت ہے کوئی کام ہے تو میں آ جاتا ہوں شادی کی کارٹ چھپ کر آ گئے ہیں اببہ کی ضد ہے کہ آپ کے گھر آ کے کارٹ دے کر جائیں گے میں نے تو کہا کہ گھر والی بات ہے فون کر کے کہہ دیں لیکن اببہ کا کہنا ہے کہ ہمارے کون سے دھیر سا رشتدار ہیں تھوڑے بہت جو بھی ہیں میں انہیں خود جا کر کارٹ دوں گا مبارک آپ کو شکریہ میری دعا ہے کہ آپ فاد کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے ایسے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ خود خوش رہیں نہ رہیں لیکن اپنے ساتھ رہنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں جیسے آپ ہیں بس میں ویسے ہی سوچتا ہوں آپ کے بارے میں ایڈریس سینڈ کر دیجئے گا اب بس ضرور آئیں گے کارٹ دینے ایک بات کہوں آپ سے جی کہیے فہد آپ سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ آئیں گے آنا تو پڑے گا پھر تو آپ چلی جائیں گے پھر کہا ملکات ہوگی آپ سے آپ سے ملنا تو آنا پڑے گا خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 ایک بات کرنے ہاں آپ سے کو ضروری بات ہے بات کرنے ہاں آپ سے ایک سعودہ کرنے ہاں کیسا سعودہ وہی سعودہ جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں لوگوں سے اپنے فائدے کے لئے اوہ تم نے بھی سیکھ لیا یہاں رہنے کا دھنگ ہم ہم سیکھے ہیں لیکن صرف اتنا ڈیفرنس ہے کہ یہ سعودہ میں اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے جس سے آپ لوگوں نے کو کنفیشن سٹیٹمنٹ لیا ہے جس سے اس کی جوب کو خطرہ ہے میں کیا کروں آپ یہ کریں کہ اس کی جوب اور فاملی کو کوئی ڈیامیج نہ کریں اور یہ کیسے کرنے ہے اور یہ کیسے کرنے ہے یو نو بیٹر یہ تھی یہ صادر ہے بیٹا یہ فیور ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی ایسے شخص کو فیور کر دیں گا جس سے میرے بیٹے کو جیل پہنچانے میں کوئی قصد ہے چھوڑی ہم اوکے تو اس فیور کو میں سودے بنا دیں گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں کنفیشن سٹیٹمنٹ دے گی کہ اس سے میں نے اپوینٹ کیا انویسٹیگیشن کا اور میرا نیم غلط یوز ہوا اور اگر مجھے کچھ بھی ہوتے تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن میرے پاپا اور پردر کی ہو جن سے میری لائف کو بہت ثریٹ ہے ہم اور اگر تمہارے اس کنفیشن سے پہلے تمہیں کچھ ہو جائے تو تو ہو جائے آپ کے سامنے بیٹھے کنفیشن سے پہلے میرے سارے لیگل ادوائزر یہ بات جانتے ہیں 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 یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سودے کے لیگل ڈاکیمنٹس ہیں جن پہ آپ نے اگر سائن نہیں کیے تو کل کیا ہو گئے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں موسیقی موسیقی کل صبح حبیبولہ کے بیٹھے سیف این ساونڈ گھر پہنچیں گی اور ان کی جو بے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوئے گا آپ نے پیپر سائن کیے ہیں remember that موسیقی کیا ہو گیا نانو خیریہ تو آپ رو کیوں رہی ہے جب باہر کا انتقال ہو کیا ہے اب یہ تو پندرہ دل ہوئے امریکہ پہنچا تھا آج انتقال کی خبر آئی میں انوشہ کے پاس جا رہی ہوں تم گھر کا خیال لگوں جی جی بالکل لیکن آپ جائیں گی کیسے میں چلوں آپ کے ساتھ نہیں نہیں انوشہ نے ڈرائیور بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں بہت رو رہی تھی کیا کرے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتی چلیں ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں نانو میں خدا جام کا افسوس کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ چھپو جا میری بچی چھپو جا مجھے روح جاری ہلکان ہو گئے تمہیں چھپو جا انوشہ پلیز کچھ کھا تو صبح سے تم دے کچھ نہیں کھایا باپ کھانے سے کیا ناراض کی نہیں کھانا ہے مجھے مت کرو زبادستے پھانو بابا کو کیا ہو گیا وہ بالکل ٹھیک تھے اور سے سکھٹیا انسان نے مجھے تھی دیر سے بتایا وہ ان کا بیٹھ ہے میں ابھی تو ان کی بیٹی ہوں بیٹا لا جانے سچائی کیا ہے کہہ تو یہی رائے کہ پسوں نے ہاتھ اٹکایا تھا جو جان لیوا بن گیا جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھے حقین ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیا کیا مطلب ہے تمہارا میں سب کچھ جانتی ہوں بابا بالکل ٹھیک تھے اس گھٹیا انسان نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا کہ اچانک ہی خبر سننے کو ملی بیٹا وہ تمہارا نہیں اس کا بھی باپ تھا اسے کیا ہوتا ہے وہ ہے ہی گھٹیا انسان تم ایسے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو میرے بچے بنا دیکھے ہم کسی پر الزام نہیں دے سکتے اور بیٹا جس کے نسیب میں جانا لکھا ہوتا ہے وہ اسی جاتا ہے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اس کیلئے دعا کرو تو روگی نا تُسے تکلیف ہوگی روگی نا تُسے تکلیف ہوگی روگی نا تکلیف ہوگی روگی نا تکلیف ہوگی اس چاہی نا تکلیف ہوگی اس لئے ساتھ سرمہ درد ہوگیا تم بس منگنی اور تازیت کے فنکشن اٹینڈ کرتے رہنے تازیت کوئی فنکشن نہیں ہوتا منور مجھے تو اب اپنے مننے کا دن بھی ایک فنکشن ہی محسوس ہوگا کم از کم چار لوگ جمع تو ہو جائیں گے ورنہ میرے نصیب میں کہاں ہے کہ میری خوشی میں کوئی جمع ہو جائے تو کیا بات کر رہیوں منور امید زندگی کا دوسرا نام ہے نا امیدی موت ہے تو تم چاہتے ہو کہ میں امید پر اپنی پوری زندگی گزار دوں اور تم پر جو ذمہ داری آئی ہے اسے تمہاری جان چھوٹ جائے جان چھوڑانے والوں میں سے نہیں ہوں میں یہ تم اچھی طرح جانتی ہوں میں صرف اپنی عزیت اور تکلیف کے بارے میں جانتا ہوں دن رات ہونے والی زلدت کے بارے میں جانتی ہے جو تمہاری خالہ میری کرتی ہے وہ تمہاری ماں بھی ہے وہ صرف تمہاری خالہ ہے میری ماں تو کب کی کہیں چلی گئی اب تو ڈھونڈتی بھی نہیں ہوئی ان کی بھی تو بیٹی کھوئی ہے دب تو ان کو بھی ہے تمہارے برابر کا موسیقی یہ لیجی اببا حادی صاحب کا ایڈرس نوٹ کر لیجے بھیج دیا اس نے انہوں نے تو کب کا بھیج دیا تھا میں دینا بھول گئی تھی ایسے اببا کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی مشکت کی جن لوگ کو آپ فون پر انوائیڈ کر سکتے ان کو کارٹ دینے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ دھکن ہوگی آپ کو حادی کے لیے کہہ رہی ہو نا میں ان سب کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے فون پر کہنے سے آ جائیں گے آ تو جائیں گے بیٹا لیکن کیا سوچیں گے ہمارے دل میں ان کی یہ عزت ہے وہ ایسا سوچیں نہ سوچیں لیکن آپ ضرور سوچیں گے اور یہ بات تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ حادی صاحب کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی اس لیے نہ کہ وہ بہت اچھا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا اخدار ہے کہ میں خود اسے کاٹ دینے جاؤں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ ہمارے دل میں اس کی کتنی عزت ہے اور اس کی شرکت ہمارے لیے کتنی اہم ہے یہ لیجے میں چاہ لے کر آتا ہوں ہم اچھا بیا حادی میا بیٹ بیٹ باہ باتا چلا تم مجھ سے ملنے آئے تھے پھر ملے بہن نہیں چلے گئے کیوں سر میں درد ہو رہا تھا خالہ اس سے زیادہ دے رکا نہیں ابھی گھر کوئنچوں دوا لی کوئی جی لے لیا ہے چلو تو پھر سو جاؤ انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا ویسے اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا جس سے درد ہو گیا تمہارے سر میں نہیں خالہ درد پہلے سے یہ ہو رہا تھا اب ہر بات کا گنگار اسے تو نہ ٹھہرائے یوں ہی ہستے رہا کرو عرصے بعد محسوس ہوا جیسے کسی نے تپتی دھوپ سے گھسیٹ کر گھنی چھاؤں میں لاکر کھڑا کر دیا ہم بہت پیاری ہیں خالہ بہت اچھی ہیں اس سے پوچھنا تو بتائے گی کتنی اچھی ہوں میں اس کا حساب بھو جانے میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہو تمہا حساب کی بہت پکیوں میں اتھار تو کسی کا رکھتی نہیں میں پیسہ ہو یا پھر رشتہ یہ الگ بات ہے کہ پیسہ کنگال کر دے تو برداشت ہو جاتا ہے اور اگر رشتہ کنگال کر دے تو دل پھوڑے کی طرح دکھتا ہے خالہ ہاں پہوڑ میں یوں ہی مسکراتا رہوں گا لیکن اس کے ایک شرط ہے خالہ کیسی شرط آپ زبردستی بار بار چھاؤں سے نکل کر دھوپ میں نہیں کھڑی ہوں گے جا کے شرط بہت مشکل ہے لیکن کوشش کروں گی تمہاری حسی کی خاطر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کر رہے تھے کہ آپ ان کی کھول رسیب نہیں کر رہے میں نہیں چاہتے وہ میری وجہ سے اور ٹربل میں آئے ہماری کنٹری کو ان کے جیسے آنسٹ آفیسر کے بہت ضرورت ہے میں ان کے شکر گزار ہے پلیس میرا میسیج دیئے گا ہلو بی بی اسلام علیکم میں میں عمر دین بات کر رہا ہوں عمر دین کیسے ہیں اور وقار کیسے ہیں بی بی وہ اس دن آپ نے صاحب کا نمبر مانگا تھا نمبر آپ نوٹ کر لیں ہاں زیرو تھری اس دن آپ نے پتہ بھی پوچھا تھا تو پتہ بھی آپ لکھ لیں ہاں 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 وہ گلی نمبر پچاس مر دین مجھے سمجھ نہیں آرہے پلیس انگلش میں بولے بی بی مو مجھے تو انگری جی آتی ہی نہیں ہے اچھا رکو شاہد شاہد پلیس یہ آجریس انگلش میں لکھیں اوکی کلی نمبر پچاس ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائیٹی سب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں آپ نے جو بولا تھا وہ میں نے بول دیا مجھے بخش دے سائی مجھے بخش دے مگر یاد رہے اگر یہ بات کسی اور کو پتا چلی تو وہ دن تیرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا مجھا لے سائی جیسے آپ کا حکم سائی جیسے آپ کا جانے دو اس کو جا جنا جا جنا اسلام علیکم نانو وعلیکم سلام وہ آپ کا دروازہ کھلا دیکھا تو میں سمجھ کے آپ آگئی ہیں کیسے انوشے اب ایسے دکھوں کا وقت ہی مرم ہوتا ہے تو وقت نے اس دکھ کو کچھ کم کر دیا کیونکہ زندگ میں اور بھی کامیں نبھانے کو جی یہ تو ٹھیک کا آپ کاموں میں مصروف ہو جائے گی تو جل بیل جائے گی آج کل کی اولاد تو والدین کے مرتے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں اگر مرنے والا امیر ہے تو ان کا سب سے پہلے کام ہوتا ہے جادات کا بٹوار کیا مطلب مطلب یہ کہ انوشی اور اس کے سوتے لے بھائی کے درمیان جادات کا جھگڑا چل رہا ہے نہ وہ مان رہا ہے نہ یہ مان رہی ہے تو نانو شریعی طور پر بٹوارہ کرا دیں جادات کا مسئلے کا حل ہو جائے گا رام سے ارے بیٹا شریعت کے حساب سے سارے کام ہوتے تو آج ہم مسلمان لا مدود ترقی کرتے ہیں اسی بات کا تو رونا ہے کوئی شریعت اور سنت کو سمجھتا ہی نہیں ہے اتنا ہی سمجھتے ہیں جس میں خود کا فائدہ نظر آتا ہے نانو آپ بڑی ہیں اس کی کوشش کریں تو سمجھ جائے گی انوشن میرے سمجھانے میں اتنا اثر ہوتا تو آج وہ شخص اس کی زندگی میں نہیں ہوتا یہ ساری پٹی اسی نامراد کی پڑھائی ہوئی ہے ورنہ وہ تو مان رہی تھے جو اس کے بھائی نے اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق اسے دیا تھا چلے آپ پریشان مت ہوئی نانو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گی اور آپ پلیز کھانے کے لیے کچھ بنائیے گا مات میں بازار سے لے آؤں گا دونوں کھا لیں گے نہیں بیٹا میں پکا چکے ہوں تم ہاتھ مو دھولو تو ساتھ مل کر کھاتے ہیں چلے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ملٹ گزار بکا چھیک ہے تم کیسے ہوتے کہاں غائب ہو گئے تھے چک ٹھیک ہے ارے آپ گیتی دیس فالی ہماری یوک کی فیورٹ پولٹیشن اور ممبر پارلمنٹ کیسی ہیں آپ پیٹھی ہیں نا میں ٹھیک ہوں آپ کون میں وقار کی بائی فر وقار نے میں سے بتایا تھا آپ کے بارے کیا آپ بتائے تھے یہی کہ آپ کو اردو نہیں آتی اور وقار نے آپ کو اردو پڑھائی اور یہ کہ آپ کے ڈاڈ نے انہیں اس کام پر اپوائنٹ کیا تھا یس ٹھیک بتائے تھے کیسے وقار کافی ترقی کر لی ہے ہماری شادی کے بعد وہ اپنے فلات سے اس آلی شان گھر میں شفت ہو گیا اور یہ گھر ہمیں ہمارے ڈاد نے گفت کیا تھا آپ لیز بیٹھیں میں کافی بہت اچھی بناتی ہوں دس منٹ پر لے کیا دے اے رب ایڈریس کیسے پتا چلا آپ کو دھونڈنے والے کچھ بھی دھونڈ لیتے ہیں بس لگن سچی ہونے چاہیے کیوں کیوں ڈونڈا جاتے تھے آپ مجھے ٹھانٹس کہنا چاہتی تھی تم سے مل کر مجھے لگا کہ ہمارے کلاس ڈیفرنس کے خوف سے تم مجھے ہٹے ہیں لیکن تم ایک سچے انسان تھے اور مجھ سے محبت بھی سچی کرتے تھے اور اس خوف کو میں پا نہ سکی تو کیا ہوا اسے اپنی شرنٹھ بناتا اسی لیے ملنا چاہتے تھے دوسرے مگر تم سے مل کر احساس ہو رہا ہے کہ بہت ساری باتوں کے لیے ٹھانٹس کہنا پڑے گا تمہیں سوچ رہی ہوں کس کس بات کے لیے ٹھانٹس بولیں تمہیں اس دھوکی کے لیے جو محبت کے نام پہ تم نے مجھے دیا یا اس ٹرسٹ کا توڑنے کے لیے جو میں نے ٹھنٹے کیا ہوں یا میری ایک طرفہ محبت کے برباد ہونے چلو ساری باتوں کے لیے ٹھانٹس خوش رہو اور خوش رہنا بس اب کسی کے دل کے ساتھ مت کھلنا کیونکہ دل ہر لڑکی کے پاس ہوتا ہے شاہے وہ چابے جاگیدار کی بیٹی گیتی دیس والی ہی کھونا ہے اگردار کیا کھو رہنا ہاں چلے گئے کسی پناہم سے زانت ہو پسچے چلی گئے کمال ہے پھر آئی کیوں تھی جودھار لیا تھا ہم سے میں نے وہ واپس لینے آئی کیا لیا تھا تم نے مجھے یاد نہیں آیا اس کے چلے گئی کمال ہے اتنی امیر اور اتنی بری پلٹیکل فگر ہونے کے باوجود انہیں یاد ہے اور تمہیں یاد نہیں ہے آئیے پلیس آئیے پیار صاحب اچھا اچھا بھئی یہ ہے تمہارا ٹھیک آنا بلکل بات کرنا پلیس کیسے ہوں بھئی تمہارے جتنے اچھے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی شکر ہے اڈلاکا آس اب یہ بتائیں کیا پیئیں گے چائے تھنڈا کافی آئے کچھ نہیں بھائی سب کچھ کھا پی کر آیا ہوں بس تمہیں یہ یہ دینا تھا اس میں بتایا تو ہوگا تمہیں اس کی شادی کا کارڈ ہے ہر فنکشن میں آنا ہے تمہیں جی بلکل بہت مبارک ہو آپ خیر مبارک کیسی ہیں وہ میرے مطلب ہے خوش ہوں گی اور ظاہر تو خوش ہی لگتی ہے زیادہ پوچھتا نہیں ہوں میں ڈرڈ لگتا ہے باپ ہو نا یہ غلطی سے بھی میرے کانوں نے سن لیا کہ وہ خوش نہیں ہے تو میں تو مر ہی جاؤں گا انشاءاللہ وہ بہت خوش رہیں گی انشاءاللہ دعا مانگنے والے بہت کم ہیں اس کے پاس تم بھی اپنی دعاوں میں یا دیکھنا اسے ہمیشہ یہ ایک الگ فہمی ہے آپ کی ایک لمحے کے لیے بھی جس سے وہ ملتی ہیں اس کے ہاتھ پہ اختیار اٹھ جاتے ہیں انہیں دعائیں دینے کے لئے وہ کہتی ہے کہ جو تسلی دل کو سکون دے اسے سچ مان لینا چاہیے میں بھی تباری بات مان لیتا ہوں اے تسلی نہیں سچ ہے اپنا ساں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کیسا چھپا ہے میں نے اپنی پسند سے چھپایا ہے کیونکہ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا مجھے نہیں پتا ان سب باتوں کا مجھے نہیں پتا انت موسیقی